موسیقی ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بینوالاخوامی خبریں سب سے پہلے بعد تلنگانہ کے سکولوں کی ریاستی حکومت کی جانی سے تقریباً دس ماہ بعد یکم فروری سے نویں اور دسمیں جماعت کے کلاسز کے آغاز کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے لئے انتظامات بھی کیا جا رہے ہیں لیکن ایسے میں سب سے اہم مسئلہ سکولز کی اور ٹائلیٹس کی صاف صفائقہ ہے کیونکہ حصول تعلیم کے لئے بچوں کو صاف سترہ محوض ضروری ہے اس کے بغیر بچے گندگی میں تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایسے میں اس کام کے لئے صفائق کرمچاریوں کی ضرورت ہوگی اور ابھی تک اس کا انتظام نہیں کیا گیا حالانکہ ریاست میں گزشتہ سال یکم سپٹمبر سے آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے پچاس فیسر ٹیچر سکولز جا رہے ہیں لیکن صاف صفائق کے کام کرنے والا عملہ غائب ہے جس کی وجہ سے انہیں کئی مشکلات کا سامنا ہے اساتحظہ تنظیموں کی جانب سے متعدد مرتبہ سلسلے میں شکایت کی گئی لیکن حکومت کی جانب سے کسی بھی طرح کا رضی عمل ظاہر نہیں کیا گیا حالانکہ ان سکولز میں پچھلے سال تک صفائق کرمچاریوں کی خدمات دستیاب تھی حکومت کی جانب سے کانٹریکٹ کی بنا پر ان کا تقرر کیا گیا تھا سکولز میں طلبہ کی تعداد کی مناسبت سے انہیں مہانہ پندرہ سو روپے تا دھائی ہزار روپے ادا کیے جاتے تھے یہ لوگ واش رومز وغیرہ کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر صاف صفائی کے کام بھی انجام دیا کرتے تھے کرولا کی وبا کے پیش نظر جب سے سکولز بند کر دئیے گئے اس وقت سے حکومت نے ان کی خدمات کو روپ دیا ذرائع سے معلوم ہوائے کہ اس مرتبہ ان کی خدمات کو جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا سکولز میں صاف صفائی کی ذمہ داری دہی علاقوں میں مخامی پنچائت اور شہروں میں بلدیا کو دی گئی تھی لیکن اس پر عمل آوری نہیں کی جا رہی ہے کیونکہ بلدیا اور پنچائتوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس مناسب عملی کی کمی ہے اور انہوں نے یہ کام انجام دینے کی ذمہ داری اٹھانے سے صاف انکار کر دیا اس صورتحال میں یکم سپٹمبر سے جب پچاس تیسر ٹیچر سکولز کو حاضر ہو رہے تھے ان کے سامنے صاف صفائی کا بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا کیونکہ سکولز میں جھالو دینے والا کوئی نہیں تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے اس کام کے لیے کنکی اور کس طریقے کار سے خدمات حاصل کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلے نے والدین کو پریشان کنس روتحال سے دوچار کر دیا ہے سکولز کی کشادگی سے قبل اولیاء طلبہ اس بات کو لے کر فکر مند ہے کہ بچوں سے متعلق سہد کے معاملے میں حکومت کسی بھی طرح کی ذمہ داری خبول کرنے کے بجائے بچوں کے ماباب کو ہی ذمہ داری ٹھہرا رہی ہے حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق اولیاء طلبہ سے ایک فارم پر حلف نامہ یا اجازت نامہ حاصل کیا جا رہا ہے جس کی خانہ پوری کے بعد ہی بچوں کو سکول آنے کی اجازت دی جائے گی اس فارم کے تحت والدین کو اس بات کی تصدیق کرنی ہوگی کہ ان کا بچہ عالمی وائرس کرونا سے متاثر نہیں ہے اور یہ وہ خبول کرتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ سکول کی جانب سے اختیار کردہ تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی کوویڈ سے متاثر ہوتا ہے تو اس کی مکمل سہتیابی کی تصدیق کے بعد ہی اسے دوبارہ سکول روانہ کیا جائے گا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سکول کی دوبارہ کشادگی کے بعد حکومت بچوں کو سکول جانے کی اجازت دے رہی ہے لیکن ذمہ داری سے ہاتھ اتا رہی ہے حکومت کی اس عجیب و غریب فیصلے پر والدین فکر مند ہیں اب بات کرتے ہیں اس خبر کی جس نے کہیں خوشی کہیں غم جیسا ماحول پیدا کر دیا ہے محکم تعلیمات کی جانب سے ریاست میں چھٹی ساتویں اور آٹویں جماعت کے کلاسز شروع کرنے پر غور کیا جانے کی طلعت ہے حکومت کی جانب سے یکم فروری سے نوی اور دسمی جماعت کی کلاسز کے آغاز کے فیصلے کے بعد ان جماعتوں کے طلوع کو سکول آ کر تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا جارہا ہے نوی اور آگے کی کلاسز کے آغاز کے دو ہفتوں تک تمام امور کا جائزہ لینے کے بعد چھٹویں ساتویں اور آٹویں جماعت کے کلاسز کے شروع کرنے کا محکم تعلیمات کی جانب سے فیصلہ لیے جانے کی طلعت ہے ان تینوں جماعتوں میں تقریباً سترہ لاکھ طلبہ زیر تعلیم ہیں اس وقت آن لائن کلاسز شل رہی ہیں لیکن فیزیکل کلاسز شلانے پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ بچے سکول جا سکے اسے سکول انتظامیہ کے دباؤں میں کرولا کے کیسز میں کمی اور ویکسن کی دستیابی کے بعد محکم تعلیمات کلاسز کے آغاز کے منصوبے میں ہیں اگر نوی جماعت سے آگے کے کلاسز شروع ہونے کے بعد کسی بھی طرح کے مسائل درپیش نہیں ہوتے ہیں تو امکان ہے کہ پندرہ فروری سے پانچویں جماعت سے آگے کی کلاسز شروع ہو سکتی ہیں جس کے ساتھی آٹھویں جماعت میں زیر تعلیم پانچ لاکھ ساٹھ ہزار بچے ساتھویں جماعت میں زیر تعلیم پانچ لاکھ نوے ہزار بچے اور چھٹویں جماعت میں زیر تعلیم خریب چھے لاکھ بچے سکول جا سکیں گے اہدے دار اس منصوبے میں ہے کہ اس وقت پرائیمری کلاسز نہیں چل رہی ہیں ایسے میں ان کلاس رومز کا پانچویں جماعت سے آگے کی کلاسز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ بچوں کے درمیان سوشل ڈسٹنسنگ کو یقینی بنایا جا سکے سکول کے آگاز کی اطلاع خاص طور پر خانگی سکول انتظامیہ کے لیے راحت کا سامان ثابت ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا سکول میں سوشل ڈسٹنسنگ اور کوویڈ سے متعلق تمام احتیاطی تدابیر پر عمل ممکن ہے جو پیرنٹس ہیں اس بات کو لے کر فکر مند ہیں اور تذبذب کا شکار ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجوائیں یا نہیں بچوں کے ماں باپ کو جہاں اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر ستائے جا رہی ہے وہیں ان کی صحت کو لے کر بھی وہ متفکر ہیں بچے تو بچے ہوتے ہیں خاص طور پر چھوٹے بچوں کو کسی بھی بات سے روکا نہیں جا سکتا کیا یہ بچے ماسک کا استعمال کریں گے زائد دس ماہ بعد سکول جاتے ہی وہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر خود کو ان کے خریب جانے یا انہیں اپنے خریب آنے سے روک پائیں گے یہ وہ سوال ہیں جو والدین کے ذہنوں میں اُبھر رہے ہیں کیونکہ کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے جو بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہیں ان میں سماجی فاصلے کی برقراری انتہائی اہم ہے اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ سکول کیسے کام کریں گے زرعی خوانین کے خلاف کسان تحریک آج ترپنوہ دن ہے اور حکومت اور کسانوں کے درمیان تعطل برقرار ہے کسان نئے زرعی خوانین کی واپسی پر بزید ہیں جبکہ مرکزی حکومت خوانین واپسی کا ارادہ نہیں رکھتی کسانوں کی مرکزی حکومت سے نو دور کی باتچیت ہو چکی ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا اب انیس جنوری کو ایک مرتبہ پھر باتچیت ہوگی لیکن اس میں بھی نتیجہ نکل پانے کی امید کم ہے دریہ سنا آل انڈیا کسان سبا کے جنرل سیکریٹری ہنان مولا نے کہا ہے کہ پورے دو مہینے گزر چکے ہیں ہم سخت سردی سے متاثر ہیں اور مر رہے ہیں حکومت چیزوں کو لمبا کھیچ رہی ہے اور تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے تاکہ ہم تھک جائیں اور اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں یہ ان کی سازش ہے بھارتے کسان انڈین کی سپریم کورٹ میں غیر جانیتا لوگوں کی کمیٹی تشکیل دینے کی عرضی پر آل انڈیا کسان سبا کے جنرل سیکریٹری ہنان مولا نے کہا تاکہ سمیوک تک کسان مول چانے تو ایسی بات سوچی بھی نہیں ہے نہ اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہم کوٹ میں نہیں گئے اور آگے بھی جانے کا سوال نہیں ہے یوم جمہوریہ کے موقع پر راجدانی دلی میں کسانوں کے ٹریکٹر مارچ کے لیے لودھیانہ میں تیاری آنچاری ہے ٹریکٹر مارچ میں شرکت کرنے جا رہے ایک شخص نے بتایا کہ چوبیس جنوری سے پہلے ہم نے ایک لاکھ ٹریکٹر پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے ڈیسی بات سکتر سال سے جہاں تک جا رہے کی اب کچھوٹی کر دے ہو چھوٹی نہیں آنے گا دنی پریڈ چھوٹی کیسے ہو جائے جیسی بات ہیں خوشی کا جن ہے شاہد دو پریڈ چھوٹی نہیں آنے گا نہیں پریڈ بڑی آنے گا نہیں ہمیں جائے بہت ہوا پاس پوری پریڈ کتھ رہی پیل بھی جو بھی کوٹ کھا ہوگا ماں کے عزیکاری بھی سمپرک میں ہیں اور جو بھی کمیٹھی کا لیلنیا ہوگا جو وہاں پہ شنگو گوڈر سے کمیٹھی پہ تہہ کرے گی کہ کہاں تک آنا ہے کیا کرنا ہے وہ کرنا ہے تو پھر اسی کو ہم خون روش سے تہہ کرے گے ہم نے تو تہہ یہ کرتا ہے کہ جو پولیس اس دن جنڈا لے کر آئے گی ہم ان کو اس دن جنڈا لگائیں گے پولیس پیچھے کو اٹھے گی ہم آگے رو پڑھیں گے جنڈا لوگ جنڈے کو مجھے کون کریں گے ہم تو یہی تو دیکھنا ہے کہ جنڈے کو مجھے کون کرے گا اس دن لے لے کے ان کے آنکے میں جنڈا دیں گے انہیں گے دنے میں جنڈا لگانا ہے تو سب لوگ ساتھ میں کام کریں گے آپ کا اچھا یہاں پہ پروگرام چندہ سبھی جو سنچالن کرنے والے ٹیم ہے ان کا بھی دنے والد یہاں منجمنٹ کی ٹیم ہے ان کا بھی رنجوان اور جو رات کو رہتے ہیں بھئی کچھ لوگ رات کو ان کو تنگ بہت کرتے ہیں تو ایسا کام نہ کرو یہ تو ڈوٹی دیتے ہیں رات کو جو والن سے رہے ہمارے ملہب ان سے رات میں کرتے ہیں ان سے بہت سوال جواب کیونکہ دن میں سکتے ہیں رات کو پھر جا کے تو ایسے لوگوں کی نگاہ رکھو ان کو دن میں مت خونے دیں گے ایسے لوگوں کی نگاہ رکھو جو دن میں سکتے ہیں تینٹ میں اس میں ان کو نگاہ رکھو ان کو جا کے ان کو دن میں جگہاں ان کو یہاں پھاؤ جائے کے سب کو وہ پھر رات کو ٹھیک رام سے سو دیں گے مرکزی وزیر زیرات نریندر سنگھ توبر نے اتوار کے روز احتجاج کرنے والی کسان تنظیموں اور زیراتی اصلاحات کے تین قوانین کو منصوب کرنے کی ضد چھوڑ کر ان کا متبادل پیش کرنے کی درخواست کی نریندر سنگھ توبر نے اپنے بیان میں تھا کہ حکومت کاشکاروں کے مسائل پر کھلے ذہن سے بات کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ انیس جنوری کو ہونے والی باتچیت میں کسان تنظیمیں تینوں زیراتی قوانین کے سلسلے میں نقطے وار باتچیت کریں اور ان قوانین کا متبادل پیش کریں سپریم کورٹ نے ان قوانین پر عمل درامت روک دی ہے ایسی صورتحال میں کسان تنظیموں کو ٹھوس متبادل پیش کرنا چاہیے وزیر زیرات نے کہا کہ حکومت پورے ملک کے مفاد میں کوئی خانون بناتی ہے ملک کے بیشتر کسان سائنزان اور زیرات سے وابستہ افراد اس کے ساتھ ہیں لیکن کسان تنظیمیں اپنی زد چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور وہ اپنے مطالبے پر علے ہوئے ہیں وزیر موصوب نے کہا کہ حکومت نے کسان تنظیموں سے ایک بار نہیں بلکہ نو وار گھنٹوں تک باتچیت کی ہے کسانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مذکورہ قوانین پر نقطے وار باتچیت کریں اگر ان کے پاس کوئی تجویز ہے تو حکومت ان میں ترمیم کرنے کے لئے تیار ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے پہلے ہی کسان تنظیموں سے نقطے وار بحث کرنے کی درخواست کی تھی لیکن ٹھوچ جواب نہیں ملا پھر حکومت نے کچھ نکات کی نشاندہی کی اور منڈی تاجروں کے ریشٹریشن اور ماہدے کی کاسٹکاری کے متعدد طریقوں کی تجویز پیش کی کسانوں اور تاجروں کے مابین تنازات کی صورت میں ایس ڈی ایم کی عدالت کے بجائے عدالت کا متبادل بھی دیا گیا وزیر ازیرات نے کہا کہ پرالی جلانے اور بجلی کے قوانین مستقبل کے معاملے ہیں لیکن حکومت نے ان پر بھی بات چیت کی بھی ہیں ان پر بھی دیس کے ادھکانس کسان ویدوان ویگیانک اور کرسی کے چھیتر میں کام کرنے والے لوگ ان سے سہمت ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اب تو سپریم کورٹ نے بھی تینوں ایکٹ کے کریانون کو روک دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں جد کا سوال ہی گھتم ہوتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے جب کریانون کو روک دیا ہے تو اب ان قانونوں کا کریانون تو ہو نہیں رہے ہماری عابقشہ ہے کہ کسان انیس طریق کو کلاوز وائی کلاوز چرچہ کریں وہ ریپیل کے علاوہ کیا وکلب چاہتے ہیں وہ وکلب سرکار کے سامنے پرستود کریں تو سرکار جرور پوری گمبرٹہ کے ساتھ ان کی سمجھا پر ان کی آپتی پر وچار کرنے کو کھلے من سے تیار ہے سردار واللہ بھائی پٹیل کے دنیا کے سب سے بڑے مجسمے کے مقام کیوڑیا کا ملک کے مختلف حصوں کے ساتھ براہ راست رابطہ آج خائم ہو گیا وزیراعظم نہندر مدی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے گجرات میں سردار سرور باندھ کے نزدیک اس جنگلاتی سیہاتی مقام کیوڑیا ڈوبوائی اور چاندورڈ ریلوے سٹیشنوں کے نو تعمیر شدہ امارتوں ڈوبوائی چاندورڈ امان پریورتن پرطاپ نگر کیوڑیا بجلی کے نئے سپلائی سے لیز ریلوے بلوک اور بلوڈ گیج لائن کا افتتا کیا اور ملک کے دار حکومت سمیت مختلف مقامات سے آٹھ جوڑی ریلوے خدمات کی ہری جھنڈی دکھا کر شروعات کی اس موقع پر حضرت نظام الدین ریلوے سٹیشن پر وزیر ریل تیوش گوہل وزیر خاجہ ایش جائش شنکر پرساد اور وزیر جبکہ کیوڑیا سٹیشن پر وزیرعالہ وزیر روپانی موجود تھے ویڈیو لنک کے ذریعے سے احمد آباد سے گجرات کے گورنر دیورت اچاریہ اور نائب وزیرعالہ نیتین پٹیل ممبئی سے مہاراسترہ کے وزیرعالہ ادھف تھاکرے مدی پردیش کے وزیرعالہ شیوراج سنگھ چوہان اتر پردیش کے وزیرعالہ یوگی عدیتنات اور دیلی کے وزیرعالہ ارون کے جروال موجود تھے پٹیل کے برہت پریوار کے انیک صدت سے بھی آج ہمیں آشرباد دینے کے لیے آئے ہیں آج کلا جگت کے انیک ورش کلاکار کھیل جگت کے انیک ستارے بے بھی بہت بڑی ماترہ میں اس کارکمز کے ساتھ جڑے ہیں اور ان سبھی کے ساتھ ہمیں آشرباد دینے کے لیے آئے ہوئے اشور کا سوروپ جیسے ہماری جنتہ جناردن ہمارے پیارے بھائی اور بہنوں ہمارے سبھی بھارت کے اوجوال بھویش کا پرتینی دیتو کرنا والے بھالک گن آپ سبھی کا بہت بہت عبینندن ریلوے کے اتحاس میں سمبھو تہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے جب ایک ساتھ دیش کے الگ الگ کونے سے ایک ہی جگہ کے لیے اتنی ٹرینوں کو ہری جنڈی دکھائی گئی ہو آخر کیوڑیا جگہ بھی تو ایسی ہیں اس کی پہچان دیش کو ایک بھارت سریشت بھارت کا منطر دینے والے دیش کا ایکی کرن کرنے والے سردار پٹیل کی دنیا کی سب سے بچی اونچی پرتیمہ سے سٹیچی آف یونیٹی سے ہے سردار سروبر بان سے ہے آج کا یہ آیوجن سہی مائنے میں بھارت کو ایک کرتی بھارتی ریل کے ویجن اور سردار بلہ بھائی پٹیل کے مشن دونوں کو پریبھاشت کر رہا ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے اس کارکم میں الگ الگ راجوں سے اتنے جن پرسینیزی بھی موجود ہے میں آپ سبھی کا دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری محیم ہندوستان میں ہفتے سے شروع ہوئی کرونا کے خلاف لڑائی کو لے کر وزیراعظم نریندر مودی نے ملک بھر میں کرونا ویکسین ڈرائیو کی شروعات کی تھی اسی بیچ مہاراسترہ میں سترہ یعنی کہ آج کا دن اور اٹھا جنوری کو ویکسینیشن نہیں کیا گیا وہیں اولیسہ میں بھی پہلے دن ویکسینیشن میں حصہ لینے والے بینیفیشریز کی مانیٹرینگ کے لیے اتوار کے روز ٹیکہ نہیں لگایا گیا ادھر ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ کے ماملے بھی سامنے آنے لگے ہیں پہلے دن ڈلی میں باون مہاراسترہ اور ویس پنگال میں چودہ چودہ تیرنگانہ میں گیارہ اور اوڈیسہ میں تین ایڈورس مارک کیجئے گا ایڈورس فلائنگ ایمینیشن یہ ایک تقنی کی ٹم ہے اے ای ایف آئی جیسے کہا جاتا ہے اس کے ماملے سامنے آئے ہفتے کے روز جملہ ایک لاکھ اکیانمے ہزار لوگوں کو ویکسین لگائی گئی جس میں سے سو یعنی خریب زیرو پوائنٹ زیرو فائی پرسنٹ لوگوں میں سائیڈ ایفیکٹ دکھا جو علامہ دکھنے ملے ان میں درد چکر آنا پسینہ آنا اور سینے میں بھاری پن شامل ہے کانگریس پارٹی نے کرونا کے علاج کے لیے ریکارڈ وقت میں ویکسین بنانے پر ہندوستانی سائنس دانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ملک کو ان کا مخروض خرار دیا لیکن حکومت سے پوچھا کہ وہ ٹیکیں مہنگی شرح پر کیوں فروخت کر رہی ہے اور سب کی ٹیکہ کاری کیے بغیر کس بنیاد پر اس کی برامت کو اجازت دے رہی ہے کانگریس میڈیا سل کے انچارج رندیب سنگھ سرجیوالا نے اتوار کے روز ایک خصوصی پریس کانفرنس میں کہا کہ پورا ملک اپنے سائنس دانوں کیمسٹ اور محققین کی صلاحیت عظم محکم اور ان کی انتھک محنت کو سلام کرتا ہے کہ انہوں نے ریکارڈ وقت میں کرونا وبا کی تباہی سے لڑنے کے لیے ہندوستان میں ٹیکہ تیار کیا اس مقصد سے پورا ملک ان کا مخروض ہے اور ہمیں اپنے سائنس دانوں پر فخر ہے انہوں نے کہا کہ ٹیکہ آ گیا لیکن حکومت اسے مہنگی شرح پر فرق کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کووی شیلڈ ایک ایسٹراجینکا ویکسین ہے جسے سیرم اسٹرک آف انڈیا نے بنایا یہ ویکسین حکومت ہند کو دو سو روپے فیق فراغ کی شرح سے دے کر منافع کمارہی ہے جبکہ بلجیم کے وزیر ایوارڈے بلیکر کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں اس ایسٹراجینکا ویکسین کی خیمت انڈین کرنسی میں ایک سو اٹھاون روپے ہیں ترجمہ نے سوال کیا کہ حکومت ہند ایسٹراجینکا ویکسین کے لئے زیادہ سے زیادہ رقمیانے دو سو روپے کیوں لے رہی ہے اسی طرح سے ویکسین کی قیمت کھلے وازار میں ایک ہزار روپے بتائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ خود سیرم انسٹیوٹ کے سی او آزار پونہ والا نے گیارہ جنوری کو واضح طور پر کہا تھا کہ کووی شیلڈ ویکسین کھلے وازار میں ایک ہزار روپے میں فی خوراک فروخت کریں گے یعنی کسی شخص کو کرونا ٹیکے کے لئے ضروری دو خوراکوں کی قیمت دو ہزار روپے دینی ہوگی پورا دیش ہمارے مہنتی ویگیانکوں کیمسٹ ایوم شود کرتاؤں کی یوگیتہ دلڈ نشے وے اتھک پریشرم کو نمن کرتا ہے جنہوں نے نیرنتر کٹھور پریشرم کر ریکارڈ سمیہ میں کرونا مہاماری کی بیبھیشکہ سے لڑنے کے لئے ہندوستان میں ٹیکے کا عوشکار کیا پورا دیش ان کا رینی ہے اور ہمیں بھارت کے ان ویگیانکوں پر گرب ہے بھارت نے یہ آتم نربھرتا چار یا چھ سال میں ارجت نہیں کی یہ آزادی کے بعد تیہتر سال کی مہنت کا نتیجہ ہے کی آج دنیا کے سب سے بڑے ٹیکہ کرن ابھیان میں گربتی ماتاں اور بچوں کے سہیت ہم چالیس کروڑ کرپیان نوٹ کیجئے چالیس کروڑ مفت ٹیکے ہر سال دیش کے ناغرکوں کو لگاتے ہیں آزادی کے بعد بھارت کے آدھونک ہتھیاس میں بھارتی راشتری کانگریس کی سرکار نے ویگیانک شود کو بڑھاوا دیا تکہ تکہ ویعاپک طور پر فیلے آزادی کے بعد دیش میں اند وشواس کو ختم کرنے کے لیے ایک دیش ویعاپی ویکسینیشن یا ٹیکہ کرن ابھیان شروع کیا تاکہ گمبھیر بیماریوں سے لڑا جا سکے کچھ مہتپون بیماریاں جن سے ٹیکہ کرن کے مادھیم سے تیتر ورشوں میں ہم لڑ پائے وہ ہیں ٹی بی چیچک پولیو کشت روگ خسرا ٹیٹ ملک کی متعدد ریاستوں میں برٹ فلو کے معاملوں میں اضافہ درج کیا گیا ہے ان میں مہاراسترہ مدھیا پردیش گجرات اتراخنڈ اتر پردیش اور دہلی بھی شامل ہیں سرکار نیزرائے نے بتایا کہ مہاراسترہ کے لاتور پربنی ناندیر شولاپور یومال احمد نگر اور مدھیا پردیش کے چھترپور زلہ گجرات کے صورت اتر پردیش کے کانپور میں برٹ فلو کے معاملات درج کیے گئے ہیں اس کے علاوہ دہلی کے نجفگر اور روہینی میں بھوارالا اور دیگر پریندوں میں برٹ فلو کی تصدیق کی گئی ہے ماہی اور مویشی پروری محکمہ نے بتایا کہ ملک کے برٹ فلو سے متاثر آزلا میں حالات پر نگرانی کے لیے مرکزی ٹیموں کو بھیجا گیا ہے اور وہ تحقیق کا کام کر رہے ہیں وزارت کی جانب سے جاری ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ریاستوں کو پالٹری اور دیگر مسنوعات پر پابندی لگانے کی اپنے فیصلوں پر نظرے ثانی کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ غیر انفیکشن والی ریاستوں اور علاقوں سے پالٹری مسنوعات کو لانے کی اجازت دی جات چکے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چکن اور انڈوں کا استعمال کسی بھی طرح سے نقصاندار نہیں ہے اور لوگوں کو بے بنیاد باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے اس طرح کی باتوں کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے راجستان کے جالور میں ایک بس کے بجلی کے تاروں کی زد میں آنے سے آگ لگئی جس میں چھے لوگوں کی موت جبکہ متعدد جھلس گئے موصلہ اطلاعات کے مطابق یہ لوگ جالور زلے میں جین مندر کے درشن کے بعد واپس آ رہے تھے کہ ہفتے کی رات راستہ بھٹک جانے کے سبب جالور سے سات کلومیٹر دور مہش پورا گاؤں پہنچ گئے جہاں بس گاؤں سے گزر رہے بجلی کے گیارہ کیوی لائن کے تاروں کی زد میں آگئی اور کرنٹ پھیلنے سے بس میں آگ لگئی حاصل میں بس ڈرائیور اور کنڈکٹر اور تین خواتین سمیت چار عقیدت مندروں کی جھلس کر موت ہو گئی جبکہ دیگر جھلسے لوگوں کو جالور زلہ اسپتال میں داخل کر آیا گیا جہاں کچھ لوگوں کی حالت سنگین ہونے کے سبب انہیں جوت پور بھیج دیا گیا محلوکین میں بیعور کی سونل سربی اور چاندیوی اجمیر کے راجندر اور بس ڈرائیور دھرمچند اور بس کنڈکٹر شامل ہے کئی ملکوں میں کرونا وائرس ویکسینیشن شروع ہو چکا ہے لیکن معاملے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں برازیل میں ہفتے کے روز لگاتار پانچ ہوا دن رہا جب وبا کے چلتے موتوں کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ رہی امریکہ اور ہندوستان کے بعد برازیل میں ہی کرونا کے چلتے سب سے خراب حالات ہیں اس بچ برازیلین ہیلتھ ریگلیٹر انویساک نے روسی ویکسین اسپتنک وی کو امرجنسی اپروول دینے سے منع کر دیا ہے اگر ہم آنکھلوں کی بات کریں تو کرونا وائرس کے دنیا میں اب تک نو کروڑ پچاس لاکھ باون ہزار پانچ سو ستانمے معاملے درش ہوئے ہیں بیس لاکھ باتیس ہزار آٹھ سو ایک سٹ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اچھی بات یہ ہے کہ چھے کروڑ اٹھتر لاکھ اکیسی ہزار تین سو اور تیس لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن دنیا بر میں اب بھی ڈھائی کروڑ سے زیاد لوگوں کا علاج چل رہا ہے ہندوستان میں کرونا انفیکشن کی سوس رفتار کے ساتھ زیرے علاج مریضوں کی تعداد اب دو لاکھ سے کم ہو گئی جبکہ اس کی شرح دو فیصد رہ گئی ہے اتوار کی صبح مرکزی وزارت سہت کی جانب سے جاری کرتا آداد و شمار کے مطابق کروڑ پانچ لاکھ ستاون ہزار ہو گئی اسی عرصے کے دوران سترہ ہزار ایک سو ستر مریض سہت مند ہوئے جس کے ساتھ سہتیاب ہونے والا افراد کی تعداد ایک کروڑ ایک لاکھ چھانوے ہزار آٹھ سو پچھاسی رہ گئی اور زیر علاج مریض دو ہزار دو سو ساتھ کی کمی سے دو لاکھ آٹھ ہزار رہ گئے اسی عرصے کے دوران ایک سو اکیسی مریضوں کی موت ہو گئی اور امواد کی تعداد ایک لاکھ باون ہزار دو سو چوریتر ہو گئی ملک میں ریکووری ریٹ نائنٹی سکس پوائنٹ فائی ویٹ پرسنٹ ہو گیا ہے اور زیر علاج یعنی آکٹیو کیسز کی شرح کم ہو کر ون پوائنٹ نائن ایٹ پرسنٹ ہو گئی ہے جبکہ امواد کی شرح اب بھی ون پوائنٹ فور فور پرسنٹ ہے تیرے نالا میں کوویڈ نائنٹین کے دو سو نینیانوے نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بلکر دو لاکھ اکیانوے ہزار چھ سو چھ سٹھ ہو گئی ہے ریاست میں بحیثت مجموعی امواد کی تعداد بلکر ایک ہزار پانچ سو ستیتر ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دو امواد ہوئی ہیں مہنگمہ سہت کی ہو گئی ہے ریاست میں ایکٹیف کیسز کی تعداد چار ہزار ایک سو ایک آنوے ہے جن میں دو ہزار تین سو پچانوے مریض گھروں پر یا پھر اسپتالوں میں الگ تھلک رکھے گئے ہیں جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے تین تیس ہزار دو سو اٹھانوے مائنے کیے گئے تاہم پانچ سو سولہ نمونوں کی ریپورٹس کا انتظار ہے بحیثتہ مجموعی چوریتر لاکھ ایک سٹھ ہزار چھ سو ستیسی نمونوں کی ریاست میں اس مرز کے پھیلنے کے باستے کی گئی ہے جیچنسی کے حدود میں ستاون نئے معاملات درج کیے گئے ہیں بقیہ معاملات ریاست کی دیگر ازلامیں درج کیے گئے ہیں امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی حلوہ ورداری تقریب کے دوران سبک دوش ہونے والے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے حامیوں کے تشدد بھڑکانے کے خرشے کے پیشے نظر سبھی پچاس صوبوں میں ہائی الٹ کر دیا گیا ہے بائیڈن بیش جنوری یعنی چاشنبے کے روز صدر کے عہدے کا حلف لیں گے امریکہ کی راجدانی واشنگٹن ڈی سی میں گزشتہ ہفتے کی طرح تشدد نہ ہو اس کے لیے نیشنل گارڈز کے جوانوں کو تائنات کیا گیا ہے فیڈرل انڈیلیجنس بیرو یعنی ایف وی آئی نے انتباع جاری کیا ہے کہ ٹرمپ ہامی بائیڈن کی حلف ورداری کی تقریب میں رکھنا ڈالنے کے لیے سبھی صوبہ میں مسلح مظاہرہ کر سکتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں حفاظتی اہلکاروں نے جمعہ کو ہتیار کے ساتھ ایک شخص کو گرفتار کیا ہے کیپٹل پولیس نے تصدیق کی کہ وہ ورجینیا کے ایک شخص کو غیر خانونی اسلحہ کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے اس کے خبزے سے ایک پسٹول اور کم سے کم پانس سو نو گولیاں برامت کی گئی ہیں واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق اگرچہ کہ گرفتار کیے گئے شخص کو بعد میں رہا کر دیا گیا امریکی صدر ڈونال ٹرم کے اعلان کے مطابق پینٹا گن نے افغانستان اور عراق میں مصروع جنگ میں اپنی فوجوں کو واپس بلالیا ہے اب دونوں ہی ممالک میں امریکی فوجوں کی تعداد محض ڈھائی ڈھائی ہزار باقی رہ گئی ہے واضح رہے ہیں کہ ڈونال ٹرم نے گزشتہ سال رہنے دیا جائے گا انہوں نے ٹھیک یہی اعلان عراق کے تعلق سے بھی کیا تھا اس اعلان پر عمل کرتے ہوئے گزشتہ جمعہ کو پینٹا گون نے ان دونوں ممالک سے فوجوں کے انخلاق عمل پورا کیا اس موقع پر ڈونال ٹرم نے کہا کہ افغانستان میں فوجیوں کی تعداد گزشتہ دو دہائیوں میں کم ترین سطح پر آ گئی ہے انہوں نے یعنی بجٹ فوج کی افغانستان اور عراق میں تیناتی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ دونال ٹرم نے اسے ویٹو کر دیا تھا لیکن کانگریس نے صدر کے ویٹو کو مسترد کر دے ہوئے اس بجٹ کو منظوری دے دی ہے واضح رہے کہ امریکی عوام چاہتے ہیں جن ممالک میں امریکی فوج کے جوان برسوں سے جنگ میں مصروف ہے انہیں وہاں سے واپس گلا لیا جائے ٹرمپ نے بھی گزشتہ دو یا تین سال سے ہی موقع اختیار کر رکھا ہے حالانکہ ابھی پینتاغن نے یہ واضح نہیں کیا کہ امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر فوج کا انخلاق کیسے ممکن ہوا اور کیا آئندہ میں خانونی پیشی دیا نہیں آئیں گی البتہ کہا جا رہا ہے کہ صدر کا موقف عام طور پر وزارت دفاع کے لیے خابل عمل ہوتا ہے ادھر افغانستان کے صدر اشرف غنی بھی اس انخلاق سے خوش نہیں ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بیشتر فوجی آپریشن افغان فوج ہی کرتی ہے لیکن انہیں بین الاقوامی مدد کی ضرورت پڑتی ہے اشرف امن مہائدے کے مطابق امریکہ کو اس سال مہ کے مہینے تک مکمل طور پر وہاں سے اپنی فوجیں واپس بلا لینی ہے ڈیبیو ٹیسٹ کھل رہے آر لانڈر واشنگٹن سندر اور دو سال کے بعد اپنا دوسرا ٹیسٹ کھل رہے شردل ٹھاکر ٹھاکر کی بہترین اور زبدت سنچری سے ہندوستان نے آسٹریلیا کے خلاف تیسرے دن اپنا چوتھا اور فیصل اکن ٹیسٹ کھلا اور اتوار کے روز پہلی ننگز میں تین سو تیسٹیس رنز بنا کر میزبان ٹیم کو بڑی سبغت حاصل ہونے سے روک دیا آسٹریلیا کو پہلی نگز میں تین تیسر رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہندوستان نے ایک وقت میں ایک سو چیاسی رنز پر چھے ویکٹ گوان دی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا بڑی لیڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن آخری چار ملے بازوں نے دیر سو رنز کا اضافہ کر ہندوستان کو ایک خابی نے احترام سکور تک پہنچا دیا ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انیلیس اس کے ساتھ قلال دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی